بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورْ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ یہ سورة المدسر کی ساتویں آیت سے آغاز ہے اور اس میں فرمایا اور آپ اپنے رب کے لئے سبر سے کام لیں سبر کرنا ہو یا کوئی اور نئے کام کرنا ہو وہ ہوتا ہی اللہ کے لئے ہے تو بظاہر تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یوں ہونا چاہیتا فَصْبِرْ آپ سبر سے کام لیں یعنی جہاں سبر کا موقع ہو تو سبر کریں تو یہ جو اضافی لفظ کا ہے اپنے رب کے لئے سبر کریں یہ نہیں کہا کہ پیچھے کا اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اللہ کے لئے بتوں سے دور ہو جائیں اللہ کے لئے وہاں نہیں کہا یہاں کا سبر کریں اللہ کے لئے اس لئے کہ کپڑوں کو پاک رکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جس میں کڑوے گھونٹ پینے پڑیں اور ایسے ہی بتوں سے دور ہو جانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جس کے لئے کڑوے گھونٹ پینے پڑیں سبر کرنا مشکل کام ہے اس میں کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں آدمی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب سبر کروں برداشت کروں یا بدلہ لوں اور آگے سنوں تو اس موقع پر فرمایا اپنے اللہ کے لئے سبر کر لو یعنی یہ سامنے رکھو کہ میں اللہ کا حکم سمجھ کر سبر کر رہا ہوں ورنہ میں جس غصے میں تھا میں کبھی سبر نہ کرتا لیکن چونکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں اس لئے سبر کرتا ہوں تو جب انسان غصے کے وقت میں اپنے اللہ کو سوچ لے گا کہ میرے اللہ کا مجھے حکم ہے وہ اس کی جزا بھی بہت دیتا ہے تو جب آپ نے اللہ کے لئے سبر کیا تو اللہ نے پھر یہ بھی فرمایا اگر تُو نے میرے لئے سبر کیا ہے تو میں پھر تیرے ساتھ ہو گیا ہوں اور جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کے سارے کام بن جاتے ہیں پھر چونکہ سبر کرنا مشکل کام ہے اس لئے فرمایا اللہ تعالیٰ اجر دے گا بغیر حساب کے تو سبر کرنا ایک بہت مشکل کام ہے بڑے بڑے ماشاءاللہ یہاں پسل جاتے ہیں جب کہیں مسئلہ آتا ہے غصہ نکالنے کا تو آدمی غصہ نکال لیتا ہے سبر نہیں کرتا جب تکلیف آ جاتی ہے پھر سبر نہیں کرتا غربت آ جاتی ہے سبر نہیں کرتا اللہ کے شکوے کے بول بول بیٹھتا ہے بیماری زندگی بھر کے لئے اس کے ساتھ ہو جائے پھر اللہ کی ناشکری کے بول زبان پہ آ جاتے ہیں سبر کا دامن ہاں سے چھوڑ جاتا ہے اچانک کسی قریبی ترین رشتہ دار کے انتقال کی خبر مل جائے کہ ابو فوت ہو گئے بھائی فوت ہو گئے بیٹا فوت ہو گیا ہے سبر کا دامن ہاں سے چھوڑ جاتا ہے اس لئے فرمائے لی رب کا فصبر اپنے رب کا حکم سمجھ کر سبر کر لو پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے اور بدلہ بھی بے شمار دے گا تو یہ مشکل وحکم ہے سبر کرنا اور اللہ کی نبی کی حدیث ہے اصل سبر تو وہ ہے کہ جب پہلی چوٹ پڑی سدمہ پڑا اسی وقت سبر کر گیا اطلاع ملی کوئی بڑی ناگہانی آفت کی کہا اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے اطلاع ملی کہ پوری دکان جل گئی ہے کتنا بڑا سدمہ ہے اسی وقت کہا اللہ تیرا شکر ہے یہ ہے اصل سبر کرنے والا یعنی ہر حال میں تیرا شکر ہے اطلاع ملی کہ بیٹے کا ایسیڈنٹ ہو گیا ناہوذ باللہ تو کہا اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے ہم ہر حال میں تجھ سے راضی ہیں ہمیں کوئی شکوہ نہیں آپ سے پہلے صدمے کے وقت ہی زبان سے نکلنا کہ اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اصل سبر تو یہ ہے باقی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو سب کوئی سبر آجاتا ہے تو اس وقت سبر کرنا جب موقع ہو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا غلام تھا اور وہ تنور کے اندر سیخ ڈال کر اس سے کوئی چیز بھون رہا تھا تو وہ ان کا چھوٹا سا بچہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا وہ ساتھ لیٹا ہوا تھا تو وہ جو اس کے ہاتھ سے لمبی بڑی سیخ تھی جو تندور میں وہ ڈالتے تھے وہ جو چھوٹی تو بچے کوپر جا کے لگی اور وہ کسی غلط جگہ پہ جا گئے لگی جس سے وہ فوراں فوت ہو گیا تو غلام تو نوکر سے بہت کم درجے کی چیز ہوتا ہے غلام تو بکا ہوا ہوتا ہے نوکر ہمارا بکا ہوتا نہیں ہوتا میں چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے تو جب اس کو پتا چلا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے یعنی اس غلام کو پتا چلا وہ الگ گھبرا گیا اور امام زین العابدین کو پتا چلا کہ میرے غلام کی سیخ کی وجہ سے وہ فوت ہوا ہے آپ صبر دیکھیں اللہ والوں کے اہل بیعت کہ کس آلہ درجے کے تھے امام زین العابدین جب گئے اور بچہ فوت ہو پڑا تھا اور وہ غلام ساتھ کڑا تھا بہت بڑا بول ہے اس اپنے ملازم غلام کو یہ نہیں کہا اوہ ایسے تیسے کہا اے میرے پیارے بیٹے اس کو کہا جس نے سیخ جس کے ہاتھ سے چھوٹی تھی کہا میرے پیارے بیٹے مجھے پتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے تو کیا نہیں لیا تھا کوئی بات نہیں ہے یہ بڑا صدمہ آئے اور بڑا صبر ہے تو ایسا صبر اللہ تعالیٰ میں آفیت دے لیکن کوئی وقت آ جائے تو جو ایسے صبر کر جاتے ہیں پھر میرا رب فرماتا ہے میں عجربی بے حساب دیتا ہوں اگر اس وقت ہی پھٹ پڑے اور بعد میں معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن دوسرے درجے کی چیز ہے تو صبر کا ہمیں حکم ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اور شریعت کے ہر حکم پر چلنا یہ بھی ایک صبر ہوتا ہے کہ اس وقت دل کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے انسان کو حکم کی طرف چلنا پڑتا ہے تو یہ بھی ایک صبر ہے تو اللہ تعالیٰ آفیت کی زندگی دے لیکن مشکل ہو تو ہم سبنیت کریں کہ ہم صبر کریں گے ہماری زبان سے بڑی سی بڑی مصیبت کے وقت بھی رب کی ناشکری کا بولنے نکلے گا رب کا شکوہ نہیں نکلے گا ہم رب سے راضی رہیں گے انشاءاللہ اللہ دنیا بھی اچھی بنائے گا اور آخرت بھی آگے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے جب فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُور جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو یہ ایسا دن ہوگا جو بڑا سخت ہوگا اور کافروں پر یہ آسان نہیں ہوگا یہ دن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کافر کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام ولید بن مغیرہ ہے یہ کافروں میں بہت بڑا سردار تھا مکہ مکرمہ سے لے کر طائف تک مختلف مقامات پر جا بجا اس کے باغات پھیلے ہوئے تھے لاکھوں کروڑوں کی عامدنی میں کھیلتا تھا جیسے مفسرین نے لکھا ہے اور دس بیٹے بعضوں نے کہا کہ تیرہ بیٹے تھے اس کے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا تھا اور قرآن کا انقار کرتا تھا ایک دفعہ حالاں کے دل سے مان بھی گیا تھا کہ قرآن سچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے یہ قریب سے گزراتوں کے عرب تھے قرآن تو سمجھتے تھے تو اس نے قرآن کی آواز سننا شروع کی توانا ٹھہر گیا جب قرآن سنا تو اس کے اوپر قرآن اثر کر گیا تو ایک دم یہ وہاں جو لوگ تھے تو بولنے لگا اس کی زبان سے جو الفاظ بے ساختہ جاری ہوئے تو کہنے لگا میں نے آج ایسا کلام سنا ہے جو واللہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہو سکتا یا نہ کسی جن کا کلام ہو سکتا ہے یہ کوئی اسمان سے اترا ہوا کلام ہے پھر کہنے لگا بہت میچھا کلام ہے بہت خوبصورت کلام ہے بڑا اچھا کلام ہے کسی انسان کا کہا ہوا نہیں ہے یہ کلام بلند رہے گا اس کلام کے اوپر کوئی کلام غالب نہیں آ سکتا یہ بول اس نے بولے بعد میں ابو جہل کو پتا چلا کہ یہ ولید بن مغیرہ قرآن کے بارے میں یہ کہایا ہے تو ولید بن مغیرہ کے پاس ابو جہل آیا اس کو تنزن کہا انسان کو غربت کتانا دو یا پیسے کتانا دو تو ذرا ہائپر ہو جاتا ہے ذرا جلدی جذباتی ہو جاتا ہے وہ تو اس نے آ کر کہا ابو جہل نے کہ اچھا مسلمانوں سے دوستی لگانا شروع کر دی ہے ان کے کلاموں سے دوستی لگانا شروع کر دی ہے اور ابو بکر صدیق کے پاس آتا جاتا ہے اس نے ان کے پاس بھی گیا تھا یہ ولید بن مغیرہ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے کہا ان کے پاس آتا جاتا ہے لگتا ہے کچھ مال کا شوق ہے کہ مال بڑھ جائے مالداروں کے پاس آؤں گا جاؤں گا پیسے بڑھیں گے تو کہنے لگا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے اپنے پاس بڑا مال ہے اس نے کہا پھر قرآن کی تعریف کیوں کی ہے کہنے لگا تو ویسے ہی میری زبان سے نگل گیا تھا تو ابو جہل کہنے لگا نہیں نہیں اس طرح ہم نہیں مانتے سب کے سامنے جا کر کہے کہ یہ قرآن جھوٹا ہے اور غلط ہے ان باتوں سے ہم نہیں مانتے کہ ویسے بس میری زبان سے نگل گیا تھا تو کہنے لگا ہمیں تیار ہوں اس کیلئے پھر یہ بدبخت گیا ولید بن مغیرہ اور پھر جا کر کافروں کے مجمع میں مہا کہا کہ یہ جو کلام میں سن کر آیا ہوں یہ جادوگر کا کلام ہے یہ حقیقی کلام نہیں ہے تو کہنے کا وضلہ یہ تھا کہ کافر بھی ایک دفعہ تو مان جاتے تھے پھر ان کو جذباتی کیا گیا یا معاشرے نے پریشر ڈالا تو پیچھے ہٹ گئے لیکن جب اندر کی آواز تھی وہ یہی تھی کہ قرآن سچا ہے اور اسلام سچا ہے میں نے پہلے پہ کوئی واقعہ سنیا تھا ابو جاہل کا ایک دوست مسلمان ہو گیا اس نے ابو جاہل سے کہا کہ تمہیں وہ جملہ یاد ہے یہ ایک دفعہ تم نے کہا تھا کہنے کا کیا جملہ کہا ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے تم نے کہا تھا اتنی طاقت ہے اس جملے میں کاش اب عربی گرامر جانتے ہوتے پھر اب سمجھتے کہ اس کی کیسی طاقت ہے کہ تم نے یہ کہا نہیں تھا کہ مجھے اللہ کی قسم ردی برابر بھی اس میں شک نہیں ہے کہ محمد بالکل سچا آدمی ہے کہ تم نے یہ کہا نہیں تھا کہ لگا کہا تھا کہ میں تو مسلمان ہو گیا وہ تو واقعی سچا ہے آپ کیوں نہیں ہوتے تو گئنے لگا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے قریش کی لڑکیاں تانہ دیں گی کہ ایک یتیم کے پیچھے چل پڑا ہے سرداری میری ختم ہو جائے گی تو اب وہ بات جو اب ہے میری چودرات کی وہ تو رہے گی نہیں پھر تو ماتاحت ہو جاؤں گا ان کے نیچے لگ جاؤں گا اس لئے نہیں ہو سکتا تو میرے عزیز بزرگو کافروں کو بھی پتا تھا قرآن سچا ہے اور اسلام سچا ہے لیکن ان کی اپنی دنیاوی مجبوریاں تھیں اس میں ولید بن مغیرہ نے بڑی ہٹ دھرمی دکھلائی تھی قرآن کا انکار کر دیا تھا تو اس پر اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ مجھے اور اس کو چھوڑ دیں جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اکیلا پیدا کے کیا مطلب جب یہ پیدا ہوا انا اس کے پاس مال تھا انا دولت تھی کچھ بھی نہیں تھا جب انسان پیدا ہوتے تھے کچھ نہیں ہوتا بعد میں مال آتا ہے اس کو جو میں نے مال دیا ہے میں نے دیا ہے اب یہ آج فخر کرتا ہے اور میں نے اس کو ایسا مال دیا ہے جو دور تک پھیلا پڑا ہے مکہ سرے کر تائف تک مختلف مقامات پر اس کے باغات تھے وَبَنِيْنَا شُهُودَا اور میں نے اس کو ایسے بیٹے دیئے جو اس وقت اس کے سامنے موجود رہتے ہیں بیٹوں کا سامنے موجود رہنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے بعض لوگ اپنے بیٹوں کو اپنے آنکھوں سے دور کر دیتے ہیں اور یا تو کمانے کے چکر میں باہر ملک جاؤ بس پیسہ آتا رہے باقی تم جیسے کیسے بھی رہو اپنے بیٹوں کو اس طرح دور نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی وجہ بھی نہ ہو اور بعض افعہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو سکول میں داخل کرا دیتے ہیں ہوسٹل میں رہتے ہیں میں اپنی ذاتی رائے عرض کرتا ہوں اگلی بات جو عرض کرنا لگا ہوں باقی ہر آدمی کے اپنی رائے ہوگی چھوٹے بچوں کو حفظ کے لیے بھی دور مدرسوں میں نہیں بھیجنا چاہیے کہ جہاں وہ باپ سے ماں باپ سے بلکل دور ہو جائیں اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی مدرسہ ہے تو ہاں اگر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں مدرسہ ہی کوئی نہیں ہے پھر بلا شبہ آپ بھیجیں ایک مجبوری ہے لیکن اگر آپ شہر میں رہتے ہیں آپ ایسی بڑے چک بڑے گاؤں میں رہتے ہیں کہ وہاں آپ کا بچہ حافظ بن سکتا ہے کاری مناسب مل سکتا ہے تو آپ اپنی چھوٹی عمر کے بچے کو اپنے سے اس طرح دور نہ کریں کہ وہ پندرہ پندرہ دن گھر بھی نہ آئے اور چھوٹا بچہ وہاں رہے مجبوری ہو علیہ دا بات ہے نہیں ہو تو اپنے قریب پڑھانا چاہیے حفظ بھی اپنے قریب کریں بچہ پڑھ کے رات کو گھر آ کر سویا کریں تو بیٹے حاضر رہنا اپنے پاس یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے وَمَحَتُ لَهُ تَمْحِيدَ مَحَتُ اس میں نہ جو دال ہے یہ نہیں پڑھیں گے مَحَتُ ہا کے بعد ڈائریکٹ تا پڑھیں گے اور پھر ہا کے اوپر بھی شد ہے اور تا کے اوپر بھی شد ہے مَحَتُ مَحَتُ لَهُ تَمْحِيدَ اور میں نے اس کے لئے ہر کام کے راستے ہموار کر دیئے ہیں ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ پھر بھی وہ یہ لالج کرتا ہے کہ میں اسے اور دیتا چلا جاؤں کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو مزید اور دیتا چلا جاؤں اب میری پکڑ میں آئے گا یہ بدبخت ہے کیسا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہماری آیتوں کا دشمن ہو گیا ہے ہمارے قرآن کا دشمن ہو گیا ہے یعنی اب قرآن کو کہتا ہے کہ جادوگروں کا کلام ہے کافروں کے مجموع میں جا کر کہتا ہے حالانکہ سمجھ چکا ہے کہ اسلام حق ہے فرمائے سَأُرْحِقُهُ سَعُودَ اللہ فرماتا ہے میں اسے سعود پہاڑ پر چڑھاؤں گا ترمزی کی حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعود ایک پہاڑ کا نام ہے جو جہنم کے اندر ہے اور اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ انسان ستر سال تک اس پر چڑھنے میں لگیں گا تو وہ آگ کا بنا ہوا ہے خود آگ کے اندر ہے ستر سال آدمی چڑھے گا پہاڑ پر جا کر پھر نیچے گرے گا ہم کبھی ایسا تصور کریں نا مری جیسے پہاڑوں میں آدمی گھوم رہا ہو اور نیچے جو کھائیاں ہوتی ہیں اور آدمی دو منٹ کے لئے سوچ لے کہ اگر گاڑی گر گئی ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی کے تصور کرنے سے بھی پھر آدمی دیکھنا بھی بند کر دیتا ہے ادھر کھائی ہوتی ادھر موں کر کے بیٹھا ہوتا ہے گاڑی چل رہی ہوتی ہے دیکھا بھی نہیں جاتا حالانکہ وہ ہوتے بھی ایسے ہوائی سی بات ضروری تو نہیں کہ گاڑی گری جائے اور ستر سال کی چڑھائی پر جنسان چڑھے گا اور پھر وہاں سے نیچے گرے گا اور ایسے اس کے ساتھ ہوتا رہے گا کیونکہ یہ اللہ کے دین کا دشمن تھا اللہ مارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اللہ سے مانگتے رہنا چاہے کہ اللہ مجھے کفر سے بچا اللہ کے نبی علیہ السلام مانگتے تھے آپ علیہ السلام نے بہت سارے کام ایسے کیے جو آپ کی ضرورت ہی نہیں تھے ہمیں سمجھانے کے لئے کیے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الكفر والفقر اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کافر ہو جانے کی اور غریب ہو جانے کی تو کافر ہو جانا لیکن نبی تو کافر ہوئی نہیں سکتے تھے ہمیں سمجھانے کے لئے کہ تم یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ کفر سے بچائے نبی مانگ سکتا ہے کہ اللہ مجھے کافر ہونے سے بچانا تو مجھے اور آپ کو کیا اعتمنان ہے کہ میں کافر نہیں ہوگا لہذا ساری زندگی ڈرتے رہنا چاہے کہ بس خاتم ایمان پہ ہو جائے خاتم ایمان پہ ہو جائے اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے انتقال کا وقت تھا تو خشی تاری ہو گئی یعنی بہوش ہو گئے تو جب تھوڑا سا ہوش آتا تو کہتے ہیں لا 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 کا معنی نہیں 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 تو جب طبیعت کو زیادہ سمجھل گئی تو شگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو تھوڑا ہوش آتا ہے آپ لا لا کیوں کہتے ہیں کہنے لگا ہے یہ جب میری اب آخری وقت ہے تو شیطان مردود میرے سامنے آیا کھڑا تھا اور اپنی انگلیاں اپنے موہ میں ڈالی ہوتی کہہ رہا تھا کہ احمد تو مجھ سے بچ گیا تیرے اوپر میرے وار نہیں چل سکے کیونکہ احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے جیسے امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ ایسے ہی وہ ایک بڑے امام تھے مدینہ میں مسلمانوں میں انہوں کا بہت بڑا مقام تھا تو وہ فرماتے تھے جب مجھے شیطان کہتا تھا احمد تو مجھ سے بچ گیا تو میں کہتا تھا لا لا ابھی نہیں بچا ابھی نہیں بچا کیونکہ ابھی سانس باقی ہیں کیا پتہ مرنے سے پہلے کافر ہو جاؤں اس لئے ساری زندگی درتے رہنا چاہے اللہ سے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہے میں نیک ہو گیا ہوں میں بزرگ ہو گیا ہوں ہماری جنت تو پکی ہے ہم تو ہیں جنت والے ایسا نہیں کہنا چاہے یوں کہنا چاہے کہ اللہ سے بڑا امیدوار ہوں انشاءاللہ وہ رب جنت دے گا نا امید نہیں ہوں اس سے اور اکڑ بھی نہیں ہے کہ جاؤں گا ضرور امیدوار بھی ہوں اور ڈر بھی ہے ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے مومن کو امید بھی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے بخشے گا انشاءاللہ کہ اس نے مسلمان بنایا ہے زندگی مسجد مدرسے میں گزروا رہا ہے نیک رہوں میں گزروا رہا ہے انشاءاللہ خاتمہ بھی ایسے ہی ہوگا لیکن ڈرتا بھی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہے بس ایسی خاتمہ ہوگا میرا تو ٹھیک ہی خاتمہ ہونا ہے ایسا بھی نہیں ہوتا ڈر بھی رکھتا ہے آگے فرمایا انہو فکر وقدر اور اس کے بارے میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کا حال یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی یہی بات بنائی کہ قرآن کو ہم یہ کہیں گے کہ جادوگر کا کلام ہے اس نے ایک بات بنائی خدا کی مار ہو اس پر کہ اس نے کیسی بات بنائی ثم قتی لکی فقدر دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کیسی بات بنا لی اس نے جا کر لوگوں کو یہ کہا کہ یوں کہا کرو کہ یہ جو کلام ہے یہ جادوگر کا کلام ہے کیسی بری بات بنا لی اس نے ثم نظر پھر اس نے ایک نظر دوڑائی یعنی جب اس نے یہ باتیں کہیں تو لوگوں کو دیکھا دائم ہے کہ کتنی اچھی بات میں نے کہی یہ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ پھر تیوری چڑھائی اور موہ بنایا یعنی تکبر کیا اسلام کو قبول کرنے سے ایسے کہتا ہوں چل اسلام کی کیا ضرورت ہے یہ مراد ہے اس سے ثُمَّ عَدْبَرَ وَسْتَقْبَرَ پھر پیچھے کو مڑا اور تکبر دکھلایا غرور دکھلایا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے یہ جھوٹا کلام ہے پھر کہنے لگا فَقَال کہنے لگا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُونِ يُؤْثَر ہَذَا لمبا کھین جگہے سِحْرُونِ پڑھیں گے سِحْرُونِ يُؤْثَر یوں پڑھیں گے چونکہ وہاں کے اوپر حمز ہے نا جھٹکا دیں گے یوں سر نہیں پڑھنا سِحْرُونِ يُؤْثَر وقف کر رہا ہوں اس لئے یوں سر پڑھ رہا ہوں ورنہ یوں سر ہوگا تو کہنے لگا یہ تو ایک جادو ہے جو پیچھے سے منقول ہے یعنی ایک جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے یعنی حضور علیہ السلام جو باتیں کرتے ہیں یہ جادو گروں سے سن سن کر ہمیں بتاتے ہیں کوئی قرآن نہیں ہے پھر کہنے لگا اِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ بس یہ تو ایک انسان کا ہی کلام ہے پہلے کیا کہہ کر رہا تھا وَاللَّهِ مَا هَذَا قَلَامُ الْبَشَرُ اللہ کی قسم یہ ایک جسی انسان کا کلام نہیں ہے جب ابو جہل نے ذرا پریشر ڈالا تو اب آ کر کہنے لگا کہ یہ بس ایک انسان کا کلام ہے یہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے اللہ نے فرمیسا اُسْ لِهِ سَقَرُ ان قریب میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا پھر فرمی وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ اور تمہیں کیا پتا کہ جہنم کیسی ہے لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ یہ نہ کسی کو باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی باقی رکھے گی کیا مطلب جو بھی اس کے اندر جائے گا ہمیں اس میں سے کسی کو باقی نہیں رکھے گی سب کو جلائے گی وَلَا تَذَرُ کسی کو چھوڑے گی نہیں یعنی کوئی مجرم ہو اور چھوٹ جائے اس میں نہ جائے ایسا نہیں ہوگا قیامت والے دن ہر مجرم اندر جائے گا اور جو جائے گا وہ عذاب سے نہیں بچ پائے گا لَوَّا حَتُ لِّلْبَشَر لَوَّا حَتُ لِّلْبَشَر اور یہ کھالو کو جھلسہ دینے والی ہے جو اوپر کچمڑا ہے اس کو جھلسہ دے گی عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَر اس پر انیس کارندیں مقرر ہیں انیس فرشتے کھڑے ہوئے ہیں جاننام کے اوپر تو جب اللہ نے آیت تاریخ کے انیس فرشتے ہیں تو کافر آپس میں بیٹھ کر مزاق اڑھانے لگے کہنے لگے ایک کہنے لگے کافر سترہ کو تو میں اکیلا کافی ہو جاؤں گا اور باقی جو دو تین ہوں گا ان کو تم نہیں مر لینا جاننا ہمیں خود سنبھال لیں گے اس پر اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةَ مَلَائِكَةَ وقف کریں گے اگر ملائیں گے مَلَائِكَةَو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو جہنم والے کرندے بنائے ہیں یہ تو فرشتے بنائے ہیں وہ کوئی انسان تھوڑی ہیں کہ ایک انسان سترہ انسانوں کو قابو کر لے گا کہا مجھے فائٹنگ آتی ہے سترہ میں سنبھال لوں گا کہا وہ فرشتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيقِنَا الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابُ اور ہم نے ان کی یہ تعداد نہیں بنائی مگر کافروں کو آزمانے کے لیے یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ انیس کا عدد ہے یہ صرف آزمانے کے لیے کہا ہے کہ جب ہم کہیں گے انیس فرشتے ہیں تو کافر آگے سے کیا بولتے ہیں یہی بولے جو انہوں نے بولا کہ ہم خود نہیں مٹ لیں گے ورنہ اللہ کو نہ انیس فرشتوں کی ضرورت ہے نہ کچھ اللہ ایک حکم سے اپنے پورے جانب کی فاظت کر سکتا ہے تو بعض باتیں دین میں انسان کو آزمانے کے لیے ہوتی ہیں اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہمیں حکم ہے کہ تقدیر کے مسئلے پر بحث نہ کرو یعنی آپ زیادہ نہ پوچھو تقدیر کے بارے میں یہ کیسے ہے یہ کیسے ہے بس پتا چل جائے تقدیر میں لکھا ہو تو بس چھپ ہو جو بعض لوگ اس کی باریکی میں چلے آتے ہیں نہیں ہمیں تقدیر سمجھو ہمیں سمجھو تقدیر اللہ کی نبی نے ہم اسے روکا ہے موٹا موٹا کہا ہے کہ بس رزق ہمارا مقدر ہے جو لکھا ہے وہ ہی ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا محنت بھی کرو تو بھی اس سے زیادہ نہیں ملے گا اگر محنت نہ بھی کرو جو مقدر میں ہے وہ ملے گا ہمیں محنت کا حکم ضرور ہے لیکن یہ تقدیر کی باتیں ہیں موت لکھی ہوئی ہے تو ہمیں موت آ کر رہے گی بھلا ہم اوپر سے نیچے کیوں نہ گر جائیں نہیں لکھی ہوئی تو نہیں آگی جیسے کیسے تقدیر ہے ویسے ہی ہوتا رہے گا اس میں بعض دفعہ سوال اٹھتے ہیں جیسا کیوں اور ایسا کیوں ہمیں شریعت میں روک دیا گیا ہے کہ تقدیر کے بارے میں سوال نہیں کرنے یہ کس لیے ہے فتنہ تن فتنہ کون ہے ازمیش ازمیش کے لیے ہے کہ اللہ دلہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے ان کو ایک چیز سے روکا ہے کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرنا کہ ان میں جو افلطون بیٹھے ہونا یا یہ کہتے ہیں نہیں یار میں ذہین ہو مجھے سمجھو کون سی مشکل بات ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی اب جو تو ہوں گے شریعت کے ماننے والے وہ تو رک جائیں گے بھی ہمیں اللہ رسول نے روکا ہے تقدیر میں آگے بڑھنے سے کہ ہمارے اسلام کی کمزوری نہیں ہے ہماری ازمیش ہے وہ پار ہو جائیں گے اور جو زیادہ ذہین بننے کے چکر میں لگیں گے کہ نہیں ہمیں سمجھو اس میں کیا اصل نکتہ ہے بس وہ امتحان میں ازمیش میں ناکام ہو جائیں گے تو اللہ نے فرمایا ہم نے بھی ان کا انیس کا عدد صرف ازمیش کے لئے بنایا تھا کہ ہم ذرا بولتے ہیں کہ انیس ہیں اور آگے سے کیا کہتے ہیں لوگ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ تاکہ اہلِ کتاب کو یقین آجائے یہ اس لئے کہا کہ اہلِ کتاب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا کہ فرشتے انیس ہوں گے ان کو یقین آجائے کہ واقعی جو ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے قرآن میں بھی وہی لکھا ہوا ہے وَيَسْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائیں ایمانا پڑھیں گے اور ملائیں گے تو ایمانا پڑھیں گے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَارَضُونَ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا اہلِ ایمان جو ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو اور اہلِ کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑھیں تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے منافقت ہے وہ اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا اللہ اس طرح کی عجیب باتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے کبھی کہتا ہے انیس فرشتیں ہیں کبھی قرآن کیسا بھینج دیتا ہے وہ اس طرح کی ٹیڑھی باتیں کریں گے قَذَالِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ قَذَالِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِي مَنْ يَشَاءُ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے یعنی ہدایت دینا اور گمراہی دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو اللہ فرماتا ہے تمہارے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ کے پاس کتنے فرشتیں ہیں جن کے لشکر ہیں اور اللہ کے پاس کیا کیا مخلوقات ہیں یہ صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا یہ اللہ کے علم میں ہے کہ میرے ٹوٹل فرشتیں کتنے ہیں میری مخلوقات دنیا میں صوت کتنی زندہ ہیں کتنی مر چکی ہیں سب اس کے علمے ہیں وَمَا هِعْلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرَ یہ باتیں تو صرف انسانوں کی نصیحت کے لیے ہیں جو اوپر قرآن سمجھائے جا رہا ہے یہ انسانوں کی نصیحت کے لیے ہے